اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل دینی باتیں چینل پر ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ ایسے ہی آپ کو خوش رکھے ناظرین اکرام آج کی ویڈیو مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک سوامی جی کو جو ہے قرآن کی تفسیر دی تھی جو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے جو مولانا نے ٹرانسلیٹ کیا ہے قرآن پاک کو اس کو دیا گیا ہے تو کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے ان کو بھگوا کلر یعنی لال کلر پہنائے گیا ہے اس ور مولانا ارشد مدنی کا بھی بہت اہم بیان آیا ہوا ہے ناظرین اکرام تفسیلات کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ ناظرین اکرام ویڈیو یوں ہے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا سوسیل میڈیا کے اندر میں اور دیگر سوسیل میڈیا اور تباہم سوسیل میڈیا ہینڈل سے آپ دیکھیں ہوں گے کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے جو سوامی جی کو قرآن پاک دیتے ہیں اور جو قرآن پاک جو ہے وہ ہندی میں ٹراسٹلیٹ کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے ٹراسٹلیٹ کر کے حدیعے میں دیئے ہیں تو وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کو اوپر دو چادر دیئے تھے اور لوگ کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھگوہ کلر ہے کالا کلر ہے تو مولانا ارشد مدنی نے یہ کہے کہ ہمارے اسلام کے اندر میں ہمارے شریعت کے اندر میں کوئی بھگوہ کلر نہیں ہوتا کوئی لال کلر بھگوہ کلر نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ وہ بیان دیئے ہیں وہ بیان بھی ہم آپ کے خدمت میں رکھیں گے اور ناظرین ارشد مدنی صاحب نے وہ پیار اور محبت کا بیج بویا ہے اور وہ پیار اور محبت کا پیغام دیا ہے اور بہت اہم پیغام دیا ہے اسی پر مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے آجائی برا ہے تو ہر انسان برا ہے ناظرین ارشد مدنی برا کوئی نہیں ہوتا کہ نہ ہندو برا ہوتا ہے نہ مسلمان برا ہوتا ہے مسلمان تو اس ملک کا معمار ہوتا ہے اور ہندو بھی اس ملک کا جو ہے ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اور جو مسلمان کو بھی یہ سکھایا نہیں جاتا کہ اپنے دیش کے ساتھ گدداری کرو نہ ہندو کو سکھایا جاتا ہے دیش کے ساتھ گدداری کرو ہر ایک دھرم کے اندر میں ہر ایک دھرم کے اندر میں یہ سکھایا جاتا ہے پیار اور محبت اور دیش اور ملک کے ساتھ جو ہے محبت کرنی چاہیے پیار کرنی چاہیے لیکن کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر میں نفرت کیا جائے اور نفرت کا بیج بھویا جائے ناظرین نگرام یہ نہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے نہ ہندو بھائیوں کا جو ہے پبیتر گرند سکھاتا ہے یہ ایسا کوئی نہیں سکھاتا یہ تو سماج کے انسان بھڑکاتے ہیں تو اسی لیے ہم یہ گزارش کریں گے تو اسی طرح کی ماحول نہ بنائیں نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے آجائے برائی تو ہر انسان برا ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کا وہ ویڈیو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں اسی لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر میں امن و آمان عطا فرمائیں امن کا گہوارہ عطا فرمائیں نفرت کے ماحول کو ختم فرمائیں محبت کی ماحول کو عام فرمائیں ناظرین اگرام اس معاملے میں آپ کا کیا رہے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو آپ نے لائک ہی کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب فرما کر بل آئیکن پر ضرور کلک کریں جزاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ